عورت اور مرد بلکل برابر ہو شادی کے قوانین کے زمن میں بھی اور ہر اعتبار سے برابر ہو گراست میں بھی برابر اور عورت اگر گھر کا کام کرے تو ویج طلب کر سکتی ہے مرد سے شوہر سے اور اگر وہ حمل کی سکتیاں برداشت کرے اور وضع حمل کے تکلیف برداشت کرے اس پر بھی وہ وافضہ ماند سکتی ہے شوہر اس طرح کی چیزیں سوشل انجیجرنگ پر ہو گئے معاشرے کا تیا پانچہ ہو گیا ان کے ہاں فیملی لائف کے ٹکڑے ہو گئے بکھر گئی فیملی لائف ہے ہی نہیں شادی کا بندھن نہیں بچے بھی ہو رہے ہیں ہوتا ہے بچے بھی ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ میریج کے قوانین ایسے منا دیئے گئے کہ مرد اس کو گوارہ کرنے کو تیار نہیں آپ نے کسی سے میریج کی اور کچھ دنوں کے بعد آپ کی اس کے ساتھ نیبری طلاق دیں گے آدھی پوری پروپرٹی پورا اپنا سرمایہ آدھا دینا پڑے گا کون مرد اس کے لیے تیار ہو خام خاقائق ہو عورت کو تو مرد کی ضرورت ہے کی نہیں ہے وہ رہے گی میرے ساتھ ہے we are living together we are not married یہ ہے جو اقبال نے بات کہی تھی وہ صد فیصد پوری ہو چکی ہے تہذیب ختم ہو چکی ہے تہذیب سڈاس بن چکی ہے مغربی تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاق نازم پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا اب آپ نے سنا ہوگا بچ صاحب واس کہتے ہیں شادی کرو شادی کرو شادی کرو اب وہاں یہ واس کہنا پڑتا ہے شادی کرو میریج کے کانٹیکٹ کے اندر بدھو بہرحال اس وقت کا سارا عالم انسانی بشمور عالم اسلامی کے تاغوت کی گرفت میں ہے اور یہ تاغوت اصل میں دجالیت ہے دجال فریب کو کہتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر اس کائنات کا پردہ آ گیا ہے ہم اس کائنات کو پوجھ رہے ہیں کائنات کو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں خدا کو بھول گئے ہیں حیات اخروی پر حیات دنیاوی نے پردہ ڈال دیا ہے دجال اصل زندگی وہ ہے اسے بھول گئے ہیں اور یہ زندگی میں مگن ہے گم ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ سارا نظام دجالیت کا نظام اور پورے عالم اسلام پر یہ حاوی ہے مسلط ہے کوئی ایک ملک بھی اس سے بچا ہوا نہیں اس پس منظر میں دیکھئے اسلام ایک اصولی انقلابی دعوت ہے بدلو اس نظام کو بدلو اس نظام کو یہ جتنا کام مشکل پاکستان میں اتنا یہاں ہے کیا فرق ہے ستابن سال ہو گئے ہمیں جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر وہ کہاں اسلام لایا مسجدیں عالی شان بنا دی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کیا کہاں اسلام کہاں اسلام کا سیاسی نظام کہاں اسلام کا معاشی نظام کہاں اسلام کا معاشرتی نظام مخلوط معاشرہ ہے صدر ضیاء الحق نے جب پی آئیے کو ڈرائی کیا شراب اس میں سرب کرنی بند کر دی ورنہ پہلے انٹرنیشنل فلائٹس میں شراب سرب ہو جاتی تھی لیکن اس نے بند کی میں نے کہا اور میں اس زمانے میں اسے کچھ قریب تھا میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا کام کیا دنیا تو یہ ہی کہے گی کہا دقیہ دوسری آدمی ہے یہ چھا کر رہا ہے لیکن میں نے کہا آپ نے ایک چیز جو حرام ہے وہ تو من کر دی دوسری چیز یہ ائر ہوسٹیس جو جاتی ہیں یہ کونسی شریعت کی روح سے جائز ہے آپ حج پر نہیں جانے دیتے ہیں مسلمان عورت کو محرم کے بغیر حالانکہ عام تو پر ادھیر عمر کی عورتیں بڑی عمر کی عورتیں جاتی ہیں حج کے لیے محرم کے بغیر نہیں جائے گی نہ عمرے پڑ جائے گی اور یہ جوان لڑکیاں جو جا رہی ہیں ان میں کے ساتھ کون سا محرم ہوتا ہے کیوں خاموش کوئی جواب نہیں میں نے کہا کیا کھانے اور ناشتے کی ٹری جو ہے وہ مرد نہیں رکھ سکتے آگے یہ ہے وہ ہمارا طرز عمل ہے کہ اسلام جی کوئی ایک چیز قبول سر پر سر آنکھوں پر اور دوسری چیز جو ہے پاؤں تلے رون دی جائے جس کی سزا ہمیں مل رہی تو اب میں نے ارز کیا کوئی ملک ہو اقلیت میں مسلمان ہو اکثریت میں ہو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہر جگہ پر اسلام کو ایک اصولی انقلابی دعوت کی حیثیے سے پیش کیا جائے نمبر تین اکثریت اقلیت کا مسئلہ تو اس سے حل ہوتا ہے کہ ہمارے لئے عصوہ کامل ہے محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ وہ تو اکیلے تھے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوست قرآن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ستاچات بھائی جو آپ ہی کے زیرے تربیت تھے وہی رہ رہے تھے کیونکہ ان کے والد ابو طالب بہت غریب تھے لہذا حضور نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا ان کے اوپر سے بوجھ کم کرتے ہیں یا رب فاجمعنی بکل الصحب والأحباب واکتب لنا ان ندخل الجنہت بالریان